ازرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ شکروبار کو بیروت میں کیے گئے حملوں میں حجب اللہ چیف حسن نرس اللہ کی موت ہو گئی ہے جانکاری کے مطابق نرس اللہ کے علاوہ اس حملے میں اس کی بیٹی زینب بھی ماری گئی ازرائیلی سینہ کی اور سے جاری ایک تصویر کے مطابق حجب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران سمرتھر اس سنگٹھن کی کمان کون سمحالے گا کیا نرس اللہ کی موت سے حجب اللہ میں نیتر سنکٹھ پیدا ہو گیا ہے یا پھر بانا جائے کہ ازرائیل نے اس بار لیبنان میں موجود اپنے اس دشمر کا پوری طرح سے ختمہ کر دیا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حجب اللہ کی کمان کون سمحالے گا کیونکہ اب تک نرس اللہ کی حجب اللہ کا سب سے بڑا چہرہ تھا وہ 32 سال سے حجب اللہ کی کمان سمال رہا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق حجب اللہ جیسے سمہوں میں نیتاؤں کے چین کی پرکریہ اکثر گپت ہوتی ہے شیعہ ودروہی سنگچنوں کی وشششگیہ فلیپ سمیت کا کہنا ہے کہ کسی بھی نئے نیتا کو لیبنان میں سنگٹن کے بھیتر ساتھی ایران میں اس کے سمرتھکوں کے لیے بھی سویکارے ہونا چاہیے حالانکہ یہ ایک نام ایسا ہے جو نئے حجب اللہ چیف کے طور پر سامنے آ رہا ہے وہ ہے ہو شیم صفید دین حجب اللہ کے قریبی سوطر نے کہا ہے کہ نرسلہ کے اترادکاری مانے جانے والے ہاشیم صفید دین شکروار کے حملے میں زندہ بچ پانے میں سفر رہا حجب اللہ کے راجتک ماملوں کی دیکھرے کرنے والے اور سموں کی جہاد پریشد میں بیٹھنے والے شفید دین نرسلہ کا چچیرہ بھائی ہے اور ایک مولوی ہے جو نرسلہ کی ہی طرح پیغمبر محمد کے ونسج ہونے کا سنکیت دینے ہوئے کالی پگڑی پہنتا ہے امریکی ودیش ویبھاگ نے دوہزار سترہ میں ہاشیم کو آتنگوادی گھوشت کیا تھا جون میں حجب اللہ کے کمانڈر کی ہتیا کے بعد ہاشیم نے ازرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کی دھام کی دی تھی بتائے جا رہا ہے کہ نرسلہ نے حجب اللہ کے بھیتر ویبھن پریشدوں میں حجب اللہ کے لیے پدوں کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا نرسلہ نے ہاشیم کو باہر آنے جانے اور بولنے کے لیے کہا تھا یعنی وہ ہاشیم کو سنگٹن کے چہرے کے طور پر ستھاپد کرنا چاہتا تھا سفد دین کا نرسلہ ہی نہیں بلکہ ایران کے قدس فورس کے پور کمانڈر قاسم سلیمانی سے بھی پاریوارک سمبند ہے سفد دین کے بیٹے اور سلیمانی کی بیٹی کا سال دوہزار بیس میں نکاح ہوا تھا ایران کے ساتھ سفد دین کے مضبوط سمبند ہجب اللہ چیف کے لیے اس کی دعویداری کو مضبوط کرتے ہیں ہاشیم کی ویش بھوشہ اور ہاں بھاؤ بھی نرسلہ سے ملتی جولتی ہے تین دشکوں سے ہاشیم سفد دین ہجب اللہ میں ایک بڑے پلیئر کی بھومکانی بھاتا آ رہا ہے اس پر سنگٹن کے سنچالن اور وطے ماملوں کا ذمہ بھی رہا ہے جبکہ راجتک فیصلے نرسلہ لیتا تھا کیسے مارا گیا ہجب اللہ چیف حسن نصر اللہ اسرائیلی سینہ نے بیتے کچھ دنوں سے ہجب اللہ کے خلاف حملی تیس کر دیئے تھے بیتے سوموار یعنی تیس ستمبر کو اسرائیلی ڈیفنس فورس نے لیبلان میں ہجب اللہ کے سیکروں ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے سٹرائک کی اس کے بعد سے ہی اسرائیل اور ہجب اللہ کے بیچ فل پلیسٹ وار شروع ہو گیا شکروبار کو سنگت راست مہصبہ میں اسرائیلی پردھان منفری بنزامی نیتناہو کی سپیش کے قریب ایک گھنٹے بعد لیبلان پر بھیشن حملہ ہوا اسی حملے میں ہجب اللہ چیف کے مارے جانے کا دعویٰ اسرائیلی سینہ نے کیا اسرائیل کے مطابق نرسلہ ہجب اللہ کے ہیڈکوارٹر میں موجود تھا اور اسی دوران اس نے قریب ساٹھ مسائلے ڈاک کر دشمن کو ختم کر دیا موسیقی